بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حیرت انگیز اور سبق اموز واقعات شیئر کر رہی ہیں ویڈیو میں آپ جانیں گے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چالیس کرامات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بے مثال شادی اور ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عجیب سوال کہ وہ کونسا نبی ہے جس نے دو بہنوں سے نکاح کیا اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک زانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی دلچسپ علمی واقعات ویڈیو میں آپ جانیں گے دوستو اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا حضرت علی رضی اللہ عنہ دار العلوم ہیں یعنی علم کا گھر ہیں بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشناس کر دیا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے کہ اے لوگوں اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا وہ مسافر نہائیت عرب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو اور اگر تم زدبازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے عداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ یہ مقالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانب متوجہ ہوئے اس حقس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں اے امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اسیامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا آپ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات بھاپ سے پیدا کیا اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی آپ نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائی گئے آپ نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے آپ نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا آپ نے فرمایا کہ رکی ہوئی فوج سے اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نو سو فرسخ ضرب نو سو فرسخ اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بارہ فرسخ ضرب بارہ فرسخ اس نے پھر سوال کیا کہ سات آسمانوں کے رنگ اور ان کے الہدہ الہدہ نام بتائیں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفی ہے اور وہ پانی اور دھوئے سے بنا ہے آسمان دوم کا نام فیدوم یا قیزوم ہے اس کا رنگ تامبے جیسا ہے آسمان سوم کا نام مادون یا الماروم ہے اس کا رنگ ملتا جلتا ہے آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے اس کی رنگت چاندی جیسی ہے آسمان پنجم ہیعون ہے اس کی رنگر سونے جیسی ہے آسمان ششم کا نام اروز ہے اور وہ سبز یاکوت کا ہے آسمان ہفتم کا نام اجماع ہے اور وہ سفید موتی کا ہے اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کے طرف کیوں نہیں دیکھتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجہ کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کے جانب آنکھوں نہیں اٹھاتا ناظرین اس نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیعک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن عصاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبار اور راہیل دو بہنوں سے بیعک وقت نکاح کیا تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے دو بہنوں سے بیعک وقت نکاح کو حرام قرار دیا اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جذر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقدر کیا ہے جس کا نام رومان ہے جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جذر پیدا ہوتی ہے اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جنات کے جدے آلہ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شولے سے پیدا کیا تھا اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبوز کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی ہاں اللہ نے ایک نبی کو مبوز کیا تھا جس کا نام یوسف تھا نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیونکہ وہ عدیمِ عرض زمین کی خال سے بنائے گئے تھے اسیامی نے پھر سوال کیا کہ میراز میں مرد کو دو حصے اور عورت کا ایک حصہ کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہوا نے خوشہ اٹھایا اس پر تین دانے تھے ایک اس نے خود کھایا اور دو آدم کو کھلائے اس لیے عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو حصے مقرر ہوئے اس نے پھر سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے آدم، شیس، عدریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، دعوت، سلمان، لوت، اسمائیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نو سو تیس سال اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شیر کس نے کہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام نے اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیر کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسط اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیر کہے تھے اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں ایک سو سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انہوں نے ستر حج پیدل کیے تھے جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا اور وہ پرندہ ان کے ہمرا جنت سے آیا تھا اسی لیے السرد اور خطاف کے گھانے سے منع کیا گیا ہے اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتداء کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی ابتداء ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نو کا طول و عرض کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کا طول آٹھ سو ہاتھ اور عرض پانچ سو ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور دس آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے برائی مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب بتا فرمائیں ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے دس مختلف جوابات ارشاد فرمائے دولت فیرونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا آتیا دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرائی نہیں جا سکتا دولت محدود ہے اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے علم لا محدود ہے اس کی کوئی انتہا نہیں دولت وقت کے ساتھ گھڑتی رہتی ہے علم کبھی گھڑتا نہیں دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی شاہ جاتی ہے علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں دولت نے فیرون اور نمرود جیسے خدای کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کر آیا ناظرین پھر تورات کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوال پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم سوال کرو اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کے ولادت ہوئی ہے اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف تین پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا اور وہ کون سے وہ دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی ناوالد ہیں اور ناوالدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ عورت جس کے ناوالدہ ہے اور ناہی والد وہ حضرت بیوی ہوا علیہ السلام ہے جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر ہے جسے حضرت سال علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں تین پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے پہر میں زچکی کے درد ہونا شروع ہوئی اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت ہوئی اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہیں یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا اے لی بلا شبہ آپ نے درست جواب دیئے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں امیر المومنین حضرت علی کرماللہ وجو بنی حاشم کے چشم و چراغ تھے یہ خاندان حرم کعبہ کے خدمات سقایہ زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا بلکہ بنی حاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا وہ نبی آخر الزمہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہے جو دوسرے تمام احزازات سے بلند تر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں حاشمی تھے بعض اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے ساتھ سال بعد ہوئی بعض صیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے تیس سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو پیدا ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بد پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو مشرف با اسلام ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام بیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان سب میں کم عمر تھے انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا آرزا ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں تہم میں آپ کا ساتھی اور دست بازو بنوں گا حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف حجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی عمر تیئی سال تھی سرور کانات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اپنے بستر پر اسراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھی ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اتمنان کے ساتھ مہوے خواب ہو گئے مشرقین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں وہ الہ صبح اپنے نپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جان سار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے حالانکہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے مشرقین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے کے بعد دو یا تین دن تک مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن آزم مدینہ منورہ ہوئے ناظرین دو ہجری میں غزوہ بدر میں تین سو تیرہ جان سار صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نمائیا تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے دو جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ہاتھ میں تھا بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نکل و حرکت کا پتا چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو چند منتخب جان ساروں کے ساتھ بھیجا انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرقین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا ستمی رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قائدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرقین کی طرف سے تین بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارس طلب ہوئی تین انساری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبائی کہا اور آگے بڑھے تو مشرقین کے بہادر جنگجووں نے ان کا نام و نصف پوچھا جب یہ معلوم ہوا کہ یسرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرقین انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے تین قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ کو میدان میں بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تخوت تیق کر دیا اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا ناظرین تین ہجری غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بیجگری کے ساتھ دادے شجاعت دی اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے چار ہجری میں غزوہ بنی نظیر میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش پیش تھے بنو نظیر کو ان کی بد اہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا پانچ ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے غزوہ خندق کے بعد بنو قرعزہ کے سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قرعزہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا چھے ہجری میں بنو سعید کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک سو مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ معمور فرمایا انہوں نے حملہ کر کے بنو سعید کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی آنت کرنے سے انہیں روک دیا بنو سعید کے پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں مال غنیمت میں لے آئے ساتھ ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اس مارکے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے اس مارکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرحب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجات کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعہ کو فتح کر لیا آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا کعبہ کو بطوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندے پر جڑھا کر سب سے بڑے بط کو گرانے کا حکم دیا انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بط کو پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین کے عظیم و شان مارکہ میں بارہ ہزار مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ نے غیر معمولی شجات سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا براخر اللہ تعالی کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی نوہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہلِ بیعت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیرِ خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا علی کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو حارون علیہ السلام کا موسی علیہ السلام کے نزدیک تھا غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیرِ حج بنا کر روانہ فرما دیا تھا اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس صورت کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آسکتا اور کوئی شخص کعبہ کا تواف برہنا ہو کر نہ کرے رمضان دس ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی زبان کو راستگو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے اس دعا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ حمدان مسلمان ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الودا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا اکثر سفر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا اس لیے سفر سے متعلق شرع احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے موضوع پر مساکے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ سے یہ بیان کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال تک پورے تیس سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد تقریباً تیس سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ مسند ارشاد پر فائز رہے پہلے تین خلفہ راشدین کے اہد میں دعوت و ارشاد اور قضا کی خدمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد رہی اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیض جاری رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کی تعداد 586 ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے رفقاء محترم اور ہم اثروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت مقداد بن الاسد رضی اللہ عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرط و فاہم دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہک تک آپ رضی اللہ عنہ کی نقطہ رست نگاہ آسانی سے پہن جاتی تھی قرآن و سنت اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ منصب قضاء کے لیے بہت زیادہ موضوع تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موضوع حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضا کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا علی جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہر آدل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مشیر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مشورہ کرتے تھے انہوں نے فرمایا تھا اگر علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدعون کر لیا تھا ناظرین ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی موت کا رکس جاری تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تعمل اور بزدلی کے بغیر جہر شجات دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعے کے پہرداروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پکار کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے چکا تھا یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرمایا تو آپ نے اس دروازے کو بھینک دیا حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا اینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے سات آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا کر دیں جسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اٹھا رکھا تھا لیکن ہم ایسا نہ کر سکے ایک مرتبہ کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ ایک گہرا سمندر ہے تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دھورایا آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی لیکن وہ شخص مسلسل اسرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے لہذا تم اس راز کو افشا نہ کرو افشا تھا اے سوال کرنے والے یہ تو بتا کہ اللہ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا تو بس پھر تجھے جس کام کے لئے چاہے استعمال کرے ایک مرتبہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس آیا اور خباست بھرے انداز میں پوچھنے لگا حضرت ہمارا رب کب سے ہے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا رخصار سرخ ہو گئے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجوڑا اور فرمایا وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے وہ ذات بلا قیفیت ہے نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے وہ ہر انتہا کی انتہا ہے اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالی کی معبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا دوستو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا واضح رہی کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے اسی کوڑے بطور سزا ہیں وہ لڑکا انچی انچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہل کاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے اس نے کہا ہاں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم جمع تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تفسار فرمایا کہ کیا مطلب تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے اس پر حضرت سعیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے عورت نے کہا کہ نہیں حضرت سعیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا تو عورت نے جواب دیا اے علی میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جائداد تھی یہ بچہ بھی کم سند دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاون مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑ آؤ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی ساری جائداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغل آیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے جب اس کسے کا علم امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ایک اور مشہور واقعہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا وہ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی بن عبی طالب مجھے بچاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہوا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی میں بے گناہ ہوں مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے مجھے بچاؤ میں بے گناہ ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تُو نے مالک کو قتل کیا ہے اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا سپائی سے پوچھا واقعی اس نے یہ کہا سپائی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس اس واقعی کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا اب مالک تو چلا گیا اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا اس کا کوئی گواہ نہیں ہے اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعہ تن میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپورد کر دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس قتل کی تفتیش آپ کریں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو تفتیش کرنے کے لیے آئے اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے اس نے کہا فلان قبرستان میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے حمرہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھو دو جب انہوں نے قبر کھو دی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آگئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکا سچا ہے وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قومِ لوت کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو قریدہ تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسافر چلنے کے بعد بہت تھک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے کے برطن کھولے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس تین ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا سلام کرنے پر دونوں نے جواب دے کر کھانے کی دعوت دی اس نے قبول کر لی تینوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب گھڑے ہو گئے اور آٹھ درہم دیتے ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عفض یہ درہم رکھ لیجے اس کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان رکم کی تقسیم کو لے کر تنازعہ کھڑا ہو گیا جی شخص کے پانچ روٹیاں تھی وہ پانچ درہم خود رکھنے پر اور تین دوسرے کو دینے پر بزر تھا جی شخص کی تین روٹیاں تھی وہ رکم کو برابر تقسیم کرنے کا خواہا تھا آخر فیصلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے پورا واقعہ سنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین روٹیوں والے سے کہا جب تمہاری تین روٹیاں تھی تو تمہیں تین درہم پر راضی ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ اڑ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا ساتھی تین درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے دراصل تم ایک درہم کے حق دار ہو اس شخص نے عدب سے کہا سبحان اللہ اگر انصاف کا یہی تقاضی ہے تو مجھے وجہ بتائیے میں ایک درہم پر راضی ہو جاؤں گا اب رضی اللہ عنہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا روٹیاں آٹھ تھیں اور کھانے والے تین ظاہر ہے آٹھ تین پر تقسیم نہیں ہو سکتا اس لیے مانا جائے گا کہ تینوں نے برابر روٹیاں کھائی ہیں سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے مانے جائیں گے ہر روٹی کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے اس طرح آٹھ روٹیوں کے چوبیس ٹکڑے ہوئے اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے آٹھ ٹکڑے کھائے اب جونکہ تمہاری تین روٹیاں تھی ان کے نو ٹکڑے ہوئے جن میں سے آٹھ ٹکڑے تم نے خود کھا لیے باقی بچا ایک ٹکڑا وہ تیسرے شخص نے کھا لیا تمہاری ساتھی کی پانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے ہوئے جن میں سے آٹھ اس نے اور باقی ساتھ تیسرے شخص نے کھائے اس شخص نے تمہاری روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا اس لیے تمہارا حق ایک درہم کا ہے وہ شخص خوشی خوشی ایک درہم پر راضی ہو گیا آفرین ہے منصف پر اور آفرین ہے مدعی پر جس نے فوراں سر تسلیم خم کر دیا ایک اور واقعہ آپ کے ذہانت سے متعلقیوں ہے کہ تین آدمیوں کے درمیان سترہ اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا کیونکہ ان میں سے ایک کا کل میں آدھا حصہ تھا دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا نوہ حصہ تھا اور ہر ایک صحیح و مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا لیکن سترہ کا عدد مذکورہ حصوں پر بغیر قصر کے تقسیم نہیں ہو سکتا تھا یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹ زباہ کیے صحیح فیصلہ کر دوں اور فیصلے میں آسانی کے لیے اپنا ایک اونٹ شامل کر دوں ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں چنانچہ آپ نے اپنا ایک اونٹ ان سترہ اونٹوں میں ملا دیا تو اونٹ اٹھارہ ہو گئے تو آپ نے ان میں سے آدھا حصے کے مالک کو کہا تم اس میں سے اپنا نصف حصہ الگ کر لو اس نے نو اونٹ الہدہ کر لیے پھر آپ نے تہائی حصے والے سے فرمایا تم اپنا تہائی حصہ یعنی چھ اونٹ الگ کر لو اس کے بعد آپ نے نوے حصے والے سے فرمایا تم اٹھارہ کا نوہ حصہ یعنی دو اونٹ لے لو اس نے اپنے دو اونٹ لے لیے اس طرح یہ سترہ اونٹ پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا تینوں حصے داروں نے اس تقسیم کو پسند کیا اور فیصلہ تقسیم کر لیا ناظرین سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں آپ کی کرامتوں میں سے چند کرامات یہ ہیں کہ مقام سفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا پورا لشکر پیاس کے شدد سے بیتاب ہو گیا وہاں کے گرجہ گھر میں ایک راہب رہتا تھا اس نے بتایا کہ یہاں سے دو کوئی اس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پیئیں یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کھو دو چنانچہ لوگوں نے زمین کی خودائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی آسلین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہائی تھی صاف شفاف اور شیری پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا لوگوں نے اپنے جانبوں کو بھی پیلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھڑ لیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گرجہ گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دریافت کیا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نہیں اس نے کہا پھر آپ کون ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وسیعت بھی فرمائی ہے یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا تم نے اتنی مدد تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجہ گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجہ گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بھر آئی اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ عزا وجل کے ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی حضرت عبد الرحمن بن عبیلیلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی کرماللہ وجہو رضی اللہ تعالیٰ عنہو سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے ایسا جببہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کے ابباجان رات کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے باتیں کرتے ہیں آپ اپنے ابباجان سے کہیں کہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے اس بارے میں پوچھیں میں نے اپنے والد سے کہا لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جسے وہ حیران ہے میرے والد نے کہا وہ کیا ہے میں نے کہا وہ سخت گرمی میں روئی والا جببہ اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بھی ان سے پوچھ لیں چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا اے امیر المومنین لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا ہے میرے والد نے کہا آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دبلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت علی المرتضی کرماللہ وجو نے فرمایا اے ابو لیلہ کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت علی وقر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ لوگوں کو لے کر کلے پر حملہ ور ہوئے لیکن کلہ فتح نہ ہو سکا وہ واپس آگئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ لوگوں کو لے کر حملہ ور ہوئے لیکن کلہ فتح نہ ہو سکا وہ بھی واپس آگئے اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بگوڑا نہیں ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا میری آنکھ دکھ رہی تھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور یہ دعا کی کہا اللہ گرمی اور سردی سے اس کی آنکھ کی حفاظت فرما اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی ایک شخص آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلان خجور کے درخت پر بھانسی دی جائے گی چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست نکلا اور آپ کی پیشگوئی پوری ہو کر رہی ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی عمر کے تھے یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا آپ تو فورن ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سیاست نہیں آتی میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور مسالحت کا طریقہ بھی میں نے کبھی نہیں سیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لی میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں تم کبھی مشکل پیش نہ آئے گی بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے کی بات بھی مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سننے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی ویرے سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی تھی اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کیا کرتا تھا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں کوئی نتیجہ آخذ نہیں کیا کرتا تھا یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے غزبہ خیبر میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا تا فرمایا اور کس چان سے فتح حاصل ہوئی یہ واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کی کسرت الازواج اور کسرت الاؤلاد تھی یعنی آپ کی بیویاں بھی بہت ساری تھی اور اولاد بھی بہت ساری تھی کسرت الازواج یعنی متعدد شادیوں کی فضیلت پر بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج پڑ جائے وہاں سے بے حیائی رخصت ہو جاتی ہے فسادات اور لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا ختم ہو جاتا ہے معاشر میں امن و سکون پھیلنے لگتا ہے اس لئے صحابہ کرام کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک شادی والے صحابہ بہت کم سننے کو ملتے ہیں بلکہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جس نے ایک شادی کی ہو نہ ہونے کے برابر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی نو شادیاں تھیں ٹوٹل نو شادیاں یعنی آپ طلاق بھی دے دیا کرتے تھے اور بیق وقت ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے اسی وجہ سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے تم نے اس کو تکلیف دی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی بعض محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا اس طرف کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی دوسری شادی نہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ اس پر قائم رہے حالانکہ آپ کسرت سے طلاق دیا کرتے تھے اور آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا زندہ رہیں آپ ان کی خدمت کرتے رہے پھر جب وہ ازدار فانی سے کوچ کر گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد کی پرورش کے لیے بھی ایک خادمہ اور عورت چاہیے تھی اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی خدا کی قدرت دیکھئے اور قدرت کے فیصلے دیکھئے کہ جس عورت سے شادی ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا البتہ یہ بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں کیونکہ ان کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چار بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے مگر یہ ایک نیک سیرت سچی اور پاکیزہ خاتون تھی جنہوں نے پہلے دن ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گزارش کر دی تھی کہ مجھے بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہیے گا کیونکہ بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی دوسری بات یہ کہ میری اس فاطمہ تزہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کوئی مناسبت ہی نہیں میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں وہ ایسی عظیم اشان اور مثالی عورت جنہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی بلکہ میں تو خادمہ اور کنیزہ بن کر آئی ہوں تاکہ ان کے بچوں کی خدمت کر سکوں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیعت میں سے تھی اور میں اہل بیعت کی خادمہ ہوں بلکہ آپ کے بطن سے جب بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام یہ رکھے گئے عباس، عثمان، جعفر اور عبداللہ یہ چاروں بیٹوں کو ماں نے حکم دیا تھا کہ خاتون جنت یعنی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے بیٹے حسن اور حسین کا ہمیشہ دھیان کرنا ان کی اطاعت کرنا ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کرنا ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے ان کا غلام بن کر رہنا کیونکہ ہم اہل بیعت کے غلام ہیں اور ان کے خدمتگار ہیں بس یہ چاروں سارتمند بیٹے ہمیشہ حسنین کریمین کو عزت اور مرتبت کی نگاہوں سے دیکھتے کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیتے تھے ان میں سے جو چھوٹے لڑکے عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ انہ کو اپنے دو بیٹوں حسن اور حسین سے تھی اس لئے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے اور ان دو شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے بلکہ میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا چلوں کہ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی بھی ساتھ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فوراں آگے آ کر اپنا سینہ پیش کیا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑے گا تو وہ پہلے مجھے لگے گا لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارے اندر اتنی حمد بھی نہیں ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عباس تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کروگے حالانکہ بڑے تو حسین ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں گے تم پیچھے کھڑے رہو مگر عباس بن علی نے جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے عجیب و غریب جواب دیا جو آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں گویا میرے والد کی آنکھیں ہیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہی ہیں اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے یہ سنکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی اس اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراں فرمایا عباس جا کر پانی لے آؤ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو پانی لانے کے لئے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دئیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کو شہید کر دیا گیا شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو بھی زخمی تھے یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دئیے تھے تو اسی زخمی حالت میں جب آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس لائے گیا تو حضرت حسین کی آنکھوں میں آسو آ گئے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے کلیجے کو تھنڈک پہنچائی تھی اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے ہیں اور یہ آنکھوں سے عرض کر رہی ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجئے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے وہ تیر نکالے تو خوشبخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی کہنے لگے کہ آقا میری والدہ کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیجئے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی کہ آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہی ہیں ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ دیتا یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اسی جنگِ کربلا یعنی میدانِ کربلا میں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو پر اپنے جان نشاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو فیکا نہ پڑنے دیا اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہلِ بیعت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو کنیز سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا پھر بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گیا اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھڑ جائے گا جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے بعد شہید ہوئے تب جا کر اس ماں کو سکون ملا جو اہل بیعت کے مقام کو سمجھ دی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیعت کی فکر رکھتی تھی اس کو سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا سبحان اللہ اہل بیعت کی بہت بڑی عظمت اور قدر ہے اس کو شریعت میں ایک خاص اہمیت دی گئی ہے اس طرح ایک اور واقعہ زانیہ عورت کا ہے جس نے غلطی سے زنا کر لیا تھا اور پھر حمل ٹھہر گیا اس کا ناجائز دوست چھوڑ کر بھاگ گیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا یہ عورت بہت پریشان ہوئی اپنے گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر پھرتی رہتی تھی اور دلی دل میں ندامت تھی کہ اس گناہ کا خمیازہ کسے بھگتنا ہوگا بچہ بھی پیٹ میں ہے اور وہ شخص بھی بھاگ گیا ہے ایک دن جب اس پر حج سے زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کا عذاب اس کے سامنے تھا تو اس نے خود کو پاک کروانے اور دنیا میں ہی اپنی سزا حاصل کرنے کا ارادہ کیا لہٰذا یہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی کرماللہ وجہ کے پاس حاضر ہوئی مسلسل روئے جا رہی تھی اور حمل بھی اس کے پیٹ میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دربار میں جرم کا اقرار کیا کہ حضرت میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں یہ غلط بچہ ہے جس کی سزا مجھے اس دنیا میں مل جانی چاہیے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا سے بچ جاؤں حضرت علی کرماللہ تعالیٰ وجہو بہت پریشان ہوئے کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے اور اس پر حد کیسے جاری کی جائے چنانچہ انہوں نے کچھ مخصوص سوال کیے کہ زنا کیسے ہوا اور کب ہوا وغیرہ وغیرہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شک و شبہ والی بات ہوگی یا عورت کمزور بات کرے گی تو اس سے حد ساکت ہو جائے گی اور اس کی جان بچ جائے گی پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کو معاف فرما دیں گے مگر اس عورت نے ہر بات کا جواب دے دیا جس سے حد زنا جاری ہوتی تھی اور زنا ثابت ہوتا تھا اب کی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور وضع حمل تک صبر کرو یعنی ابھی اس بات کا کسی سے بھی تذکرانہ کرنا جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا تاکہ بچہ زائے نہ ہو اور بلا وجہ بچے کی موت نہ ہو وغیرہ یہ سن کر صبر میں آ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے چند ماہ بعد جب وضع حمل ہو گیا تو دوبارہ اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں مر گئی تو مجھے آخرت میں زانیا جیسا عذاب ملے گا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی سزا مل جائے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رسوائی سے بچ جاؤں وہ بچے کی ولادت سے فارغ ہوتے ہی دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دربار میں حاضر ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پریشان ہو گئے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ اپنا گناہ بھول جائے گی اور بچے کی خوشی سے اس کا خیال بدل جائے گا مگر یہ پھر آ گئی دوبارہ آپ نے وہی سوال دھورائے اور اس عورت نے تفصیلی حال بدلایا جس سے زنا ثابت ہوتا تھا کوئی بھی شک و شبہ والی بات نہیں تھی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم فرمایا کہ تم ابھی جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ تمہارے علاوہ بچے کا کوئی وارث نہیں اور اس کو پالنے والا بھی کوئی نہیں لہٰذا کم از کم دو سال تک اس کو دودھ پلاؤ اور پھر واپس آنا پھر حد جاری کریں گے اس مرتبہ دوبارہ اس عورت کو سکون ہو گیا اور سبر آ گیا وہ سوچنے لگی کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر حد جاری کروا کے مر جاؤں چنانچہ وہ دو سال تک خوش و خرم رہی اور خوب توجہ اور محبت سے اپنے بچے کو پالا جب وہ بچہ دو سال کا ہو گیا اور کھانا وغیرہ کھانے لگا تو یہ عورت اب تیسری مرتبہ حاضر ہوئی اب یہ پہلے سے بھی زیادہ بے چین تھی اور اسرار کر رہی تھی کہ مجھ پر حد جاری کی جائے میرا گناہ بخشوایا جائے اور مجھے پاک کیا جائے مجھے طہارت عطا فرمائیں اب یہ تیسری شہادت اس کی خود کی ہو چکی تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی سوال دھو رائے اور کوئی شک و شبہ والی بات سامنے نہ آئی تو تین شہارتیں اس کی زنا کی اس کی زبان سے موصول ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پریشان تھے کہ اب کون سی ایسی بات کی جائے کہ یہ عورت واپس نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں کیونکہ جب یہ چوتھی مرتبہ آئے گی اور چار شہارتیں اس کی زبان سے پوری ہو جائیں گی تو پھر ہر جاری کرنا ضروری ہو جائے گا چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد حضرت علی کرماللہ وجہوں نے ارشاد فرمایا اے عورت ابھی تمہارے بچے کا شیخ خواری کا زمانہ ختم ہو چکا ہے مگر اس کو پالنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لیے اگر اس کو اکیلہ چھوڑ دیا تو بہت امید ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائے گا اس لیے بچے کی زندگی بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ تم جا کر بچے کی پرورش کرو اور اس کا اتنا خود مختار بنا دو کہ اگر چھت پر اکیلہ چھوڑ دیا جائے تو وہ نیچے نہ گرے یہ عورت اس عجیب و غریب فیصلے پر حیران ضرور ہوئی مگر امیر المومنین کا فیصلہ تھا اس لیے مان لیا امیر المومنین حضرت علی کرماللہ وجہوں اس عورت کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں آپ کو امید تھی کہ اب تو یہ لوٹ کر نہیں آئے گی کیونکہ کم از کم دس بارہ سال تک بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو چھت پر اکیلہ چھوڑا جا سکے لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ واقعہ بلکل بھول گیا مگر یہ عورت اس گناہ کی ندامت اپنے دل میں لیے ہوئے تھی کئی سال گزرنے کے بعد یہ واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حاضر ہونے کے لئے گھر سے نکلی راستے میں اس کو ایک صحابی مل گئے جن کو معلوم ہوا کہ یہ عورت تہارہ چاہتی ہے اور حد جاری کروانا چاہتی ہے مگر بچے کی فکر کی وجہ سے یہ پریشان ہے تو انہوں نے اس عورت کو تسلی دلائی کہ میں خود اس بچے کی کفالت کروں گا لہذا وہ عورت و صحابی کو لے کر امیر المومنین کے دربار میں آئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ بچہ اب کچھ بڑا ہو گیا ہے اور عورت بھی دوبارہ اسی اسرار کے ساتھ حاضر ہو چکی ہے کہ میں تہارہ چاہتی ہوں تو آپ نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس صحابی نے بچے کی کفالت کا پورا ذمہ لے لیا ہے یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا چہرہ غصہ اور ناراضگی سے سرخ ہو گیا وہ صحابی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین کیا میری کفالت کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دلی دل میں سوچ رہے تھے کہ یا الہی اب تو چار شہارتیں بھی پوری ہو گئیں اور بچے کی وجہ سے اس عورت کو میں حد زنا کی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا مگر اس صحابی نے وہ عذر بھی ختم کر دیا چنانچہ اب اعلان ہو گیا کہ اس عورت پر حد زنا جاری کی جائے گی یعنی سب لوگوں کے سامنے اس کو زندہ سنگسار کیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مقام کی نشان دہی کر دی کہ فلا مقام پر اس عورت کو سزا جاری کی جائے گی سب لوگ اس مقررہ وقت پر پتھر لے کر پہنچ جائیں دوسرے دن اشراق کے وقت سب لوگ جمع ہوئے اور عورت کا آدھا بدن گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا گیا باقی آدھے بدن پر پتھر برسانے کا حکم تھا اسی دوران ایک عجیب و غریب اعلان کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچی چیز پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص اس کو پتھر نہیں مار سکتا جس کی اپنی گردن پر حد ہو یہ عجیب و غریب شرط سن کر وہاں کے سارے لوگ منتشر ہو گئے وہ سمجھ چکے تھے کہ پتھر مارنے میں تخفیف کی جا رہی ہے لہذا صرف دو بندے وہاں پر موجود تھے حسنین کریمین یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو آخرکار انہی دو نے پتھر مار مار کر اس عورت کو تحارت بکشی اور دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا دی تاکہ وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرقرو ہو جائے دوستو ہمارے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے چار برس نو ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیئے آخرکار اس دنیا میں تری سٹھ سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں اکیس رمضان و باریک چالیس ہجری کو شہادت پائی ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درکشاں پہلو تو بے شمار ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی وجہ سے ان کو بہت مختصرن آپ کے سامنے بیان کیا ہے آخر میں عرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے آل نصب خاندان سے عقیرت کے اظہار کے لئے اپنے گھر میں بچوں کا نام علی رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقشے قدم پر چلائے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سمارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین